بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج جو ہمارا نیکس ٹاپک ہے that is about incomplete dominance that is about incomplete dominance ٹھیک ہے پیٹے پریویس لیکچر میں ہم نے کو ڈومیننس ٹیڈی کی تھی تو اس نے ہم نے پڑھا تھا کنڈیشن کون سی اپلائے کی تھی ہم نے ہیٹروزائیگس کنڈیشن اور پھر اس میں کہا تھا ہیٹروزائیگس کنڈیشن بھی ہوگی تو لیکن dominant recessive کا چکر نہیں بنے گا دونوں علیل اپنے آپ کو represent کرائیں گے دونوں علیل اپنے آپ کو fully represent کرائیں گے تو اس کو ہم نے کہا تھا co dominance کیا کہا تھا co dominance پیٹے ایک condition اور بھی آتی جس کو over dominance کہتے ہیں کیا کہتے ہیں over dominance کہ دونوں علیل کا combine effect جتنا آنا چاہیے تھا تو اس سے زیادہ آ رہا ہے اسے زیادہ آ رہا ہے وہ over dominance وہ آپ اگلی کلاسوں میں پڑھو گے وہ بھی case لیکن یہاں پہ ہمارے پاس incomplete dominance بیٹے نام ہی ظاہر کر رہا ہے incomplete نام مکمل incomplete کا مطلب کیا ہے آپ ہوم ورک نہیں کر کے آتے تو اس پیٹی سے کیا لکھ دیتے ہیں incomplete نام مکمل جاتا سیم چیز لکھ دیتے ہیں اچھا اب بیٹے incomplete dominance میں condition وہی ہے آپ نے پڑھا تھا کہ یہ condition کب ظاہر ہوئی جب scientist نے کام start کیا انہوں نے کہا کہ ہر چیز ہر trade جو ہے وہ mendل کی trades کو follow نہیں کرتی کچھ ایسی بھی ہیں جو اسے deviate کرتی ہیں انحراف کرتی ہیں مو پھیر لیتی ہیں جو اس کو follow نہیں کرتی ہیں ان میں ایک case ہم نے study کیا code dominance کا آج والا جو case ہے اس میں انہوں نے یہ دیکھا کہ condition ہیٹروزائگس ہی ہے condition کیا ہے condition ہیٹروزائگس ہی ہے لیکن اگلا لمحہ جو ہے وہ دیکھنا ان ہیٹروزائگس condition both alleles both alleles express themselves express both alleles express themselves as a blend as a blend blend کیسے کہتے ہیں mixture as a mixture both alleles express themselves as a blend as a mixture mixture show کریں گے کیسے شو کریں گے mixture تھوڑا سا وہ اور تھوڑا سا ملا کے ایک نئی چیز جامعشیری تھا بہت زیادہ red تھا پانی تھا colorless تھا ملایا بہت زیادہ red ہو گیا یا pinkish pinkish color ہو گیا ایسا ہی ہوگا یا نہیں ہوگا میرے کرتے جیسا color ہو گیا نہیں اس سے تھوڑا سا ڈار کی ہوتا ہے اچھا اب وہ کہتے ہیں listen me in heterozygous condition the both alleles express themselves as a blend as a mixture اب ایک بات یاد رکھنی ہے وہ کہتے ہیں یہاں پہ mixture کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ایک علیل تھا یہ دوسرا علیل ہے یہ دونوں اس طریقے سے مل گئے فیزیکٹلی مل continuously مل گئے کیسے مل گئے اور ایک نیا علیل بن گیا ایسا نہیں ہے علیل یہی دونوں رہیں گے علیل یہی ان کی chemical nature change وہ اپنے کروملوم پر رہے گا وہ اپنے کروملوم پر رہے گا وہ اپنے کروملوم پر رہے گا وہ اپنے کروملوم پر رہ کے کام کرے گا جو دونوں کا کام ہوگا وہ کام ہمیں ایزا blend نظر آ رہا ہوگا کام ہمیں ایزا یہ بات آپ کو وہ بتائے گا کہتا ہے یہ بات نہیں ہے کہ دونوں مل کے کوئی نیا علیل بن گیا ہو ایسی بات نہیں ہے ان کا جو ان کی جو فینر ٹائپ ہے وہ ایزا بلینڈ ہوگی وہ کیا ہوگی ایزا بلینڈ فور اگزامپل اگزامپل لے کے بتاتے ہیں وہ کہتا ہے فور او کلوک پلانٹ ہے آپ کے پاس پودے کا نام ہے یہ چار بجے نہیں پڑھ لینا سی کے کلوک پلانٹ ہے اس پلانٹ میں وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس لیٹس ٹرو بریڈنگ ہم پلانٹ لیتے ہیں ایک ریڈ لیتے ہیں ایک پنک لیتے ہیں ایک لیتے ہیں ریڈ سوری پنک نہیں ایک لیتے ہیں ریڈ اور ایک ہے وائٹ ریڈ اور وائٹ بیٹے ریڈ سیڈ فلور کلر is dominant ریڈ کیا ہے تو اس کو کسے ریپریزنٹ کر دیں اور وائٹ والے کو کسے ریپریزنٹ کر دیں سمال آر سمال آر ڈبلیو سے نہیں ٹریٹ سیم ہے اب ذرا غور سے دیکھنا وہ کہتا ہے ریڈ کلر کے الیلز کیپٹل آر کیپٹل آر ہیں وائٹ کلر والے کے اب ہم پی ون کروائیں یہاں پہ کروائیں پی رینٹل کا ہوموزائیکل سی ہوں گے ٹرو بریڈنگ کا ہی نہیں کا آپس میں کروائیں گے آر آر کا سمال آر سمال آر کے ساتھ ادھر سے گیمٹ کیپٹل آر بنے گا ادھر سے ملائیں گے تو کیا بنے گا کیپٹل آر سمال آر وہ کہتا ہے کیپٹل آر کیپٹل آر والے کیسے تھے ریڈ سمال آر سمال آر والے کیسے تھے وائٹ ٹھیک ہے اب جو بنا ہمارے پاس اکارڈنگ ٹو منڈل منڈل کے مطابق اب یہ جو ایف ون جنریشن کا بنا ہے اس کا کلر کیسا ہونا چاہیے تھا وہ کہتا تھا اس کا کلر اکارڈنگ ٹو منڈل ریڈ ہونا چاہیے تھا لیکن آج ریڈ نہیں ہے پیٹے یہ بلینڈ ہو گیا یہ پنک کلر آ گیا یہ کیا آ گیا پنک نہ ریڈ نہ وائٹ کیا آ گیا پنک کلر ایف ون جنریشن میں ریڈ آنا چاہیے تھا کیونکہ ریڈ سی فلور کلر is dominant لیکن یہاں پہ کون سا آ گیا پنک نہ ریڈ والے نے اپنے آپ کو پورا شو کر آیا نہ دونوں نے تھوڑا تھوڑا شو کر آیا دونوں نے پورا شو جب نہیں کر آیا تو کیا لفظ لکھیں گے انکمپلیٹ دونوں علیلز نے مکسچر بنا کے شو کر دی ہے دونوں علیلز نے مکسچر بنا کے شو کر دی ہے ٹھیک ہے اب اب ذرا غور سے دیکھنا وہ کہتا ہے کیپٹل آر کیپٹل آر سمال آر سمال آر وائٹ کیا اس کے اندر کوئی ایسا علیل ہے جو پنک کلر کو کنٹرول کرے کوئی ایسا جین ہے جو پنک کلر کو کنٹرول کر رہا ہوں یہاں پہ یہاں پہ کوئی ایسا جین ہے جو پنک کلر کو کنٹرول کر رہا ہوں نہیں بھائی یہ والا تو ریڈ کے لیے ہے اور یہ والا اس کا مطلب پنک جو آپ کو نظر آرہی ہے وہ اس کی کیا ہے فینو ٹائپ ہے کتنی فینو ٹائپ ہو گئی ریڈ ہو سکتی ہے وائٹ ہو سکتی ہے اور پنک فینو ٹائپ ہو سکتی ہے لیکن وہ کہتا ہے پینک فینو ٹائپ کے لیے ایک سپیسیفک کمبینیشن آف ایک کوئی سپیسیفک جین موجود نہیں تھا وہی ریڈ اور وائٹ والا ملا اور کیا بن گیا پینک بات سمجھ میں آئی ہے اچھا بیٹے ذرا اب یہ دیکھو ایف ون کا کروس اگر ہم ایف ون سے کروائیں ایف ٹو جنریشن کے لیے ٹھیک ہے کیپیٹل آر سمال آر کیپیٹل آر سمال آر ادھر سے گیمٹ بنواؤ کیپیٹل آر اگر پ είٹ سکیئر کے اندر ہم دیکھیں تو کتنے بنیں گے فور ایک طرف میل گیمٹ لیکھ لو ایک طرف کروائی دریشنک سمال آر کیپیٹل آر آپ ہے جو ٹھیک ہے اب ذرا دیکھو یہ کس کلر کا پودا ہوگا اور اس کو پھول کون سے لگیں گے ریڈ کلر کے اس کو کون سے لگیں گے پک اور سمال آر سمال آر کیا تھا وائٹ بیٹے تو ون ریشو ٹو ریشو ون یہ ون یہ ٹو اور یہ یہاں سے ہمیں یہ ظاہر ہوا کہ ایف ون جنریشن میں جو کمبینیشن بنا کیپیٹل آر اور سمال آر کا اس کمبینیشن میں صرف چینج فینو ٹائپ ہوئی ہے جینز چینج اگر جین چینج ہو جاتے تو یہ جو اب سمال آر سمال آر کٹھے ہوئے ہیں تو یہ جو وائٹ کلر ہے یہ وائٹ کلر نہ ہوتا اس میں کوئی فرق آتا اس میں کوئی فرق آتا کوئی اور کلر آتا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کہ اس ان کمپلیٹ ڈومیننس میں اس بلینڈ میں جین کی فینو ٹائپ ایکسپریشن مکس ہوتا ہے جین خود کیمیکلی ایک دوسرے کے ساتھ مکس نہیں ہوتے کلیر پیچھے ہول ٹاپک میں کوئی کسٹن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو تھینکیو اللہ حافظ